ساری کمپلینٹس آپ کے نمبر کی اگنسٹ ریجسٹرڈ ہیں کہ لوگوں کو ہیرسنگ میسیجز آ رہے ہیں اس نمبر سے آئے ہی ہے اور پھر آپ ہمارے ایک آئی پی ایس آفیسر ہیں ان سے بات کر لیجے آپ وہاں آ نہیں سکتے اگر تو پھر ہم ڈیجیٹلی ڈیجیٹل کسٹڈی میں لیتے ہیں اور پھر کہا کہ آپ کو پیریفیکیشن کے لیے اپنا سارا جو بھی اکاؤنٹس میں پیسہ ہے سب ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس کو سرکاری اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنا ہے اس کا اگر بیریفیکیشن ہو جاتا ہے اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ آپ نے نہیں کیا ہے کچھ منی لانڈرنگ تو پھر وہ ریٹرن ہوگا نہیں تو اگر کچھ بھی گڑھڑ پائے گئی تو وہ نہیں ملے 20 اراؤنڈ ابیوسیب لینگویجز اور پورنو فٹوگرافز بھیجا گیا ہے سنے بولا کہ میڈم میں ہم کو آپ کو پولیس ڈیپارٹمنٹ پر ہندوبر کرتا ہوں ہاں بیڈیو پال پہ ہیں ہاں پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ہیں آپ کو گھر میں اور کوئی دوسرہ بندہ تو نہیں ہے کوئی تو نہیں ہے میں نے کہا میں اکیلا ہوں تو بولا ہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے گھر میں پہ کال کیا بولا اوہو ویری سیڈ کہ بول کے بولا آپ تو ناری ستھیاگی والا کیس میں بھی آپ فز گئے ہیں وہ مانی لانڈرنگ کیس ہے میں نے بولا بکوز دیار گیویگ می کانفیدنس دیارہ بیریفیکیش دیپارٹمنٹ میں نے کہا میں بیندے کرا ہوں میں نے کہاگی کوئی خاناگی اور گھر میں نے کہا گھر چاہیے کیکٹی نے کہایوں کوئی تجیکنے political they wouldn't die مجھے خی June دن ستھیاگی ساہ کالا اور رد کو چکر یوں ہمیں معوض بڑھ رچ بجے گی دنیا میں نے اس کا پر یا پہ نیش پہ نیش مل clone تو آٹی جیس کی ایڈریز دیا میں نے تو میں نے بولا وہ ہم سکھا دیں گے آپ کو اور میں آپ کو بولوں گے یہاں پہ کہ کوئی بھی پولس آپ سے سکائپ پہ کبھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرتی آپ یہ گلتی مد کریے گا میں نے یہ کی ہے ہلو ای بری بار ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل میرا نام ہے انکیتا شورم اور میں آگئی ہوں ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل ارسٹ جو آپ لوگوں نے ابھی نیوز میں بہت زیادہ سنا ہوگا اور یہ جو کلپس میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں لگائی ہے یہ کلپس انہی سب لوگوں کی ہیں یہ انہی سب لوگوں کی سٹوریز ہیں جنہوں نے اپنے کروڑوں کے حساب سے پیسے جو ہیں وہ گواہ چکے ہیں ڈیجیٹل ارسٹ سکیم میں اب ابھی حال ہی میں 27th of October کو پردھان منتری نرندر موتی کا جو من کی بات کا اپیسوڈ تھا انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو کیسے بچنا ہے ڈیجیٹل ارسٹ سکیم سے نہیں ہے یہ صرف فران ہے فریب ہے جھوٹ ہے بدماسوں کا گروہ ہے گبرائیں نہیں شانت رہے جلد باجی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں اگر ڈر لگے تو سمجھ یہ کچھ گڑ بڑ ہے تو بات کریں گے کہ یہ جو ڈیجیٹل ارسٹ سکیم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے کیسے لوگوں سے وہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں ان کو بیپ کو بنایا جا رہا ہے اور ساتھ میں بات کریں گے کہ کون سے نمبر پہ یا پھر کس کو آپ اپروچ کر سکتے ہو کہاں پہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ ریجسٹر کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کو ایسی کال آتی ہے کوئی آپ کے ساتھ ایسے فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اگر فراڈ ہو بھی گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کہاں پہ انفارم کر سکتے ہو اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ جو ڈیجیٹل اریسٹ سکیم ہے یہ کام کیسے کر رہا ہے کیسے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ پیسے ٹرانسپر اپنے اکاؤنٹ میں وہ لوگ کرتے ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں اب دیکھو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایسا نیک کی فراڈ ابھی ہو رہے ہیں یا ابھی ہم اس کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کچھ نہیں آگی ہیں بس انہوں نے اپنا لیول تھوڑا سا اور بڑھا لیا ہے جیسے جیسے لوگوں کا جس کو کہتے ہیں کہ اپنے فون میں انگیجمنٹ زیادہ ہے جیسے جیسے ہم لوگ ڈیجیٹلی آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی اپنا لیول جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اب پہلے تو جیسے آپ سب کو پتا تھا کہ ایک کال آتی تھی آپ سے ہی ریلیٹیڈ بات ہے نا یہ اس کو لے کر سارے لوگ aware ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ جیسے ہی OTP شیئر کریں گے ہمارے جو پیسے ہیں وہ چلے جائیں گے تو اب اس چیز کو لے کر لوگ کافی زیادہ aware ہیں اب جیسے ہی لوگوں کو awareness بڑی تو یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی مشکلیں بڑی کہ یہ جو ہے وہ پیسے نہیں اس طرح سے اپنے account میں وہ transfer کر پا رہے تھی تو انہوں نے اپنا level بڑھایا اور اس بار یہ انہوں نے کیا ترکیب نکالی ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ آپ کو call کریں گے جن کی بھی stories میں نے ابھی تک سنی ہے یا جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو call آتی ہے call آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے انڈیا کے نمبر سے ہی آئی آپ کو foreign کے نمبر سے call آ سکتی ہے اب یہ لوگ اپنے آپ کو یا تو police authority بتائیں گے یا آپ کو cbi بتائیں گے یا ed بتا دیں گے خود کو customs department بتا دیں گے income tax department سے بتا دیں گے جو بھی انہوں نے story سوچی ہوگی آپ تک بتانے والی کہ آپ کو کون سی illegal activities میں involved آپ کو بتائیں گے اس حساب سے یہ department آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم وہاں سے call کر رہے ہیں یا پھر آپ کو بولیں گے کہ آپ کا پارسل تھا اس پارسل میں جو ہے وہ ایسے ڈرگز ہمیں ملے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ illegal activities میں جو ہے وہ use ہو رہا ہے اتنے cases ہیں اس نمبر پہ ملک کچھ بھی story آپ کو بتا سکتے ہیں اور اس کے بات یہ کیا کرتے ہیں آپ کا جو mind ہے اس کو پڑھنے کوشش کرتے ہیں اور آپ کو جیسے آپ panic situation میں آجاتے تو یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ایسا کرو کہ آپ نے تو یہ ساری چیزیں نہیں کری ہیں لیکن آپ کا جو یہ پورا case وہ ایسے اس department میں ہے تو چلو ایک باری کہ آپ کے مند میں یہ چیز آپ بھی جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے کوئی call کر رہا نہیں ہوگا اب انہوں نے اس چیز کا توڑ نکالا ہے کہ جیسے person کو یہ لگنے کہ یہ کوئی ایسے call کر رہا مجھ میرے صرف fraud کر رہا وہ ہی آپ کیا بولتے ہیں اس کے بعد آپ ایسا کرو whatsapp یا فر skype پر ویڈیو call کرو تو ہم آپ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں پولیس کے چکر نہ کاٹ پڑے یا ہمیں کوٹ کے چکر نہ پڑے تو اس چکر میں لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیکے گھر پہ بیٹھ چیز ہو جاتی ہے تو کیوں نہ میں وہ کوئی law نہیں ہے ایسا کوئی procedure نہیں ہے کہ آپ کو digitally گھر پہ arrest کیا جائے اور وہ سے آپ کی proceedings چلائی جائیں اگر آپ کسی چیز میں involved ہو تو پولیس آئے گی وہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ online لائن آپ کی اس طرح سے proceedings نہیں چلتی ہے کوئی judge نے اپنی مرجی سے بٹھا دیا ہے کوئی police officer نے مرجی سے بٹھا دیا ہے تو اس کے بعد جب آپ کو call کرنے کے لئے بولیں گے تو وہاں پہ انہوں نے پورا set up بنا کر رکھا ہے آپ call کروگے آپ کو دکھے دیوار پہ 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 پھلاگ لگا رکھے ہیں فوتوز لگا رکھی ہیں خود وہ پوری uniform میں بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے پورا set up اس طرح سے بٹھایا ہوتا ہے کہ آپ لگے گا ایک بار کو نہیں آپ کو جن کے ساتھ فراؤ ہو ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ پولیس ٹیشن میں ہم کسی پولیس آوکیسر سے بات کیا ہے اس کے بعد وہ کیا کریں گے آپ سے آپ کا e-mail address مانگیں گے آپ کو جو وہ جو انہوں نے چارجز آپ کے پھر بھی لوگ trust کر لیتے ہیں ایک تو اب یہ ڈاکٹر لڑکی کی سٹوری ہے جس نے 2 کروڑ روپے اس طرح سے چلے گئے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بزنس کرنے والا پرسن ہو گیا لیکن اس کے علاوہ O.P. O.S. وال وردوان گروپ بہت بڑا پرسن ہے اور اس کو جو ہے وہ federal agent بن کر call کی گئی اور اس کو بولا گیا کہ آپ money laundering case میں accused ہو اور اس چیز کو لے کر کی آپ رفع رفع ایسے کر دیں گے اس کو digital arrest کیا گیا جو بھی انہوں نے پرسیدن کرتے ہیں اپنی طرف سی وہ ساری چیز کری گئی کسی بڑے پرسن کو target نہیں کرنا یا چھوٹے کو target کرنا ہے یہ لوگ proper companies چلاتے ہیں یہ سارے fraud کرنے کے لئے companies کا یہ مطلب ہے کہ staff بٹھائیں گے 50-100 100 لوگوں کا most یہ لوگ رات کو بھی کام کرتے ہیں جہاں پر links کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ fraud کیسے کیا جائے اس کے لئے پوری policies ready کرتے ہیں کیا کرنا چاہئے کیسے کرنا چاہئے کون سی trick لگانے چاہئے ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ پورے ایک proper way میں کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ لوگ صرف انڈیا میں نہیں ہیں یہ لوگ فوراں سے بھی operate کرتے ہیں لیکن فوراں سے operate کرتے ہیں جو انڈیا میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ link کر کے یہ انڈیا کے جو لیکن سٹل لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے پیسے جو جا رہے ہیں اس طرح سے جو scammers ہیں وہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کو صرف اتنا بولوں گی جیسے آپ کو ایسی کوئی call آتی ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس time پہ یہ چیز کی تھی کہ اس کی وجہ آئے جو بھی call آئے بس آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ کو کو دیجیٹالی ارریسٹ نہیں کر ارریجمنٹ کر رکھا ہے اور اب انہوں نے اب ہی 2024 میں ہی لگ بک 120 کر کے آس پاس وہ فراڈ کر چکے ہیں انڈین جو وہ اپنے پیسے گوا چکے ہیں اس پورے سکیم میں تو اسی لیے اب تو جاکتے تھوڑی سی آویرنیس جیسے لوگوں میں آ رہی ہے اب آپ کیا کر سکتے ہو تو دیکھو اب ہی میں جو انڈین سائیبر کر کر سینٹر ہے اس نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کر ہے اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک نمبر بھی دیا ہے ہیلپ لائن نمبر ہے 1930 1930 اس پہ کال کر سکتے ہو اور ساتھ میں انکا پورٹل بھی ہے جس لنک آپ میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی کال آتی ہے کوئی آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش پورٹل ہے پہ اپنی کمپلینٹ ریجیسٹر کر دو کہ اس کے علاوہ آپ اپنے لوکل پولیس ٹیشن میں جا کے بھی کمپلینٹ ریجیسٹر کروا سکتے ہو سائیبر سیل میں جو ہے جو ریجیسٹر کروا سکتے ہو لیکن اب جو نیشنل لیول پہ ایجنسی ہے خود سے کام کر رہی ہے ان ڈیجیسٹ سکیم پہ تو آپ جو ہے وہ ڈیریکٹ لی وہ پہ اپنی کمپلینٹ ریجیسٹر کروا تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا بہت ضروری ہے آپ خود کو aware رہنا ہے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کیسے انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے جو ہے وہ اس طرح سے سکیمر کو پی کر دی بینہ کسی مطلب کے بینہ کسی بات کے صرف ڈر کی وجہ سے ہمارے پر یہ case چل جائے گا آپ کو ڈرنہ نہیں ہے دیکھو جہاں پہ کوئی person involved ہوگا کسی بھی معاملے میں کسی legal activity میں تو اس میں جو پولیس ہے جو cbi ہے ed ہے وہ خود وہاں پہ جا کے اس person کو سامنز دیتی ہے اس کو arrest کرتی ہے یہ procedure ہے کوئی digital arrest نہیں کرتا ہے آئی ہم آپ کو اچھے clear ہو گئی ہوگی تو آپ بھی اپنے آس پاس بھالوں کے ساتھ یہ بھل